میرے عزیزو یہاں پر ان بچیوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنایا جائیں گے شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس اچھے بال اچھا چہرہ اچھے کپڑے جو اپنی طرف موحلے ہیں تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر جو پڑتی ہے شہوت کے ساتھ جو نظر گئی شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے جو نوجوان تمہیں بھا گیا یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان یہ وہ شیطان بھی ہوتا ہے شیطان کوئی لمبے سینگ والا بڑی پونچ والا پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے جب یہ بہک جاتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں تب چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اچھے اچھے بھد پریزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے میرے عزیز و بنی اسرائیل کی وہ حقایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا بہت بڑا عابد نیک اپنے سو ماں سے نکلتا نہیں تھا سو ماں اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا چار بھائی تھے ایک بہن تھی قریب میں وہ چار بھائی تجارت کے لئے جا رہتے بہن اکیلی گھر میں تھی کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے تو اس عابد اس پریزگار شخص کے پاس آئے چار بھائی کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے آپ صرف خیال رکھنا آپ نظر رکھنا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ چلے گئے نظر رکھنے والا عابد نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا ایک دن ایک بزرگ آئے وہ بزرگ یہی عبلی سیلائین ہے آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھرو سے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے کبھی کبھار بات تو کر لو خیریت تو پوچھو یہ اپنے سوم ہے کہ دروازے تک آیا بس اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا خیر خیریت پوچھا یہی تک تھی بات لیکن شیطان یہی سے اپنے کام شروع کرتا ہے اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی ابھی اپنے سومہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا پوری قوم کے نزدیک یہ نیائے عابد ہے پریزگار ہے زنا ہو گیا حمل بھی ٹھہر گیا اب کیا کرے نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں ڈرہ وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی کہا کیا کروں کہا اس کا گلہ دوبا دو مار دو اور دفن کر دو گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر زمین صاف کر دیا چپ چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے پوچھا کہا ہے ہماری بہن کہا وہ بیمار ہو گئی تھی میں نے اس کو بہت علاج کیا انتقال کر گئی قبرستان میں دفن کی ایک جھوٹی قبر دکھا دیا وہ روئے دھوئے ہو گئی بات غتم لیکن کیا یہی پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے یہ جو عبادت کرنے والا مکار یہ جھوٹ بولتا ہے تمہاری بہن سے اس نے مو کالا کیا حمل ٹھیرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بکیاں مل گیا اب وہ واویلہ مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو سومہ سے باہر کھینچا گیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے اس کے بھال نوچے گئے مو کالا کیا گیا پورا گاؤں ٹوٹ پڑا اس کا سومہ توڑ ڈالے اور اس کے بعد پھر اس کو فانسی پر چڑھایا گیا فانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا ابلیس آیا کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں بچا سکتا ہوں میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں میرے پاس طاقت ہے کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے یعنی اپنے لیے کہا کہ تُو مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تُو مجھے سجدہ کرے گا کہا ہم بالکل کروں گا سجدہ کروں گا کفر کر دیا اسی وقت اس کو فانسی پر چڑھا دیا گیا شیطان بھاگ گیا جس کی ابتداء عبادتوں سے شروع ہوئی تھی انہیں نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی یہ حقائد بھی موجود ہے میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی اچھے خاندانوں کی ہوگی بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی وہ مسلمان بن جائیں گے فلا ہو جائیں گے تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں بہت سارے میدان ہیں میں بھیجوں گا تبلیغ کے لئے صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات بساوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی ہے کفر پر موت ہو گئی ہے ابھی چند مہینے پہلے چھ سات مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات مد پردش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تیسی طرح سے اور اس کے گھر گئی سو کو چھوڑ دیا چار مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھومانے کیوں نہیں لے جاتے اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلہ گھوٹ کے مار دیا لڑکی مسلمان تھی گھر واپس آنی سکتی تھی مر گئی اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی ہم نے وہی واقعہ ہوا لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا تفتیش شروع کی تھرڈ ڈگری لگایا تو سب بول دیا کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے میں نے مار دیا ہے عزیزہ نگرہمی پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا دو مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیئے کیا نہیں کیا اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیش بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے بانجھیا کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لئے تیار تھے بڑے بڑے پیسے والے اپنے لئے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لئے تیار تھے سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی میرا اللہ ایک ہے میرا اللہ ایک ہے اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو ابو جہل خبیص مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہیں تو سیدہ سمیہ ہے وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا دین نہیں دیا دین نہیں بیچا حضرت فقیحہ حضرت نہدیہ حضرت زنیرہ یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھی یا غلام تھی لیکن بہت ماری گئی ہیں بہت تکلیف اڑھائی گئی ہیں اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا حضرت خباب کا سنتے رہے حضرت نہدیہ کا سنو حضرت زنیرہ کا سنو حضرت فقیحہ ایک ایسی صحابیہ ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لئے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا اس لئے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں حضرت فقیحہ اس وقت بھی کہتی عمر اگر تُو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور اگر تُو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب ماف ہو جائیں گے اس وقت کہتی تھی حضرت فقیحہ کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تُو ایمان لے آ جا کون ہے یہ ایک باندھی تھی حضرت فقیحہ حضرت زنہرہ ایک صحابی آئیسی ہے مکہ کی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیئے ان کو اتنے تانے دیئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر ان کی آنکھیں چلی گئیں اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا اور بڑا موقع ملا پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنہرہ دیکھو لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بدعا لگ گئی ہمارے خداوں کی تجھے تیری آنکھیں چلی گئی حضرت زنہرہ تس سے مس نہیں ہوئی مسکراتی تھی اور کہتی تھی میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا تمہارے خداوں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی ان کی خود کی آنکھیں نہیں دیکھتی وہ میری آنکھیں کیا لیں گے دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بدعا لگ گئی اب شگن ہو گیا تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی یہاں بچے رونے لگ جائیں تین چار دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے پوچھا نام کیا ہے کہا حسین ہے کوئی سخت نام ہے وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے مواز اللہ رب العالمین اسلامی نام رکھے ہو انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف سترا ہو جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی سارے لوگ کوئی نام رکھتے ایسا نہیں ہے یہ اس طرح کے اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئیں حضرت زنہرہ یہ صحابیہ سے ہمیں ملتا ہے آنکھیں چلی گئیں تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی ہیں مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں تمہارے خداوں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا وہ میری آنکھیں کہہ لیں گے حضرت امی شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں مکہ والوں نے ان کے خاندان والوں نے ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کہ کیا کیا جانتے ہیں حضرت امی شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلی میدان میں ان کو کھڑا کرتے اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے اسی میدان میں کھڑا کرتے کتنی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں تین دن تک کھڑا رکھا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی حضرت امی شریک یہ بھی صحابیہ ہیں اس کڑی دھوپ میں آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ پچاس ڈگری کے اوپر جاتی ہیں پچاس ڈگری کے اوپر شاید آپ پہنتیس چالیس ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں پچاس ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی آپ کو چھوڑ دے چھوڑ دے حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی میں نے روایت پڑھا آنکھیں بھیگ گئی عزت امی شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں دونوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تُو مانتی ختم کر دے کان سنائی نہیں دے رہے آنکھیں باہر آ چکی ہیں جسم تپ رہا ہے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت امی شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جانتے یہی وہ صحابیاں ہیں حضرت امی سلیم کتنی صحابیات کی مباد تمہارے سامنے رکھوں حضرت امی سلیم ایک وہ صحابیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لئے جاتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی یہ حضرت اعنس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لئے اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی سات پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی وہ امی سلیم جب ان سے نکاح کے لئے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے ایمان لائے ہوئے نہیں تھی آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں امی سلیم کیا کہتی ہیں ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی خوبصورت تھے ابو طلحہ بہت ہی کڑیل جوان بھی اور امی سلیم ان کو پسند کرتی تھی نکاح ہو جائے سامنے سے ابو طلحہ آئے امی سلیم نکاح کر لیتے ہیں امی سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلح ایمان لائے اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے حضور کے جانسار بن گئے اور اشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں خواتین کا یہ بھی کردار ہے انسیسہ نگرامی وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی چاہاں کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے ماذا اللہ ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں یہ سب اسی ٹیلی ویزن سے انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے آپ پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہیں مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فیلحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویزن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں مجھے اس کی خبر نہیں تھی لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے